ناصر ہو بے نراض جے کوئی ہندار خبردار ملاد مچھتے آجے دودھ پاک دیکھیں بلاو نا اپنے سخی دربار میں بلاو نا اپنے سخی دربار میں لاغے نا جی آسن سار میں بلاو نا لاغے نا جی آسن سار میں بلاو نا اپنے سخی دربار میں بلاو نا میرے سوئے پاگ جگاو میرے سوئے پاگ جگاو مجھ کو اپنے دربار میں بلاو نا بیٹا ہوں کب سے انتظار میں بلاو نا اپنے سخی دربار میں بلاو نا مجھ کو اپنے سخی دربار میں بلاو نا مجھ کو اپنے دونوں سربز پاہ دل آئے وہ رحمت بالا جی دل آئے وہ رحمت بالا آؤں سخی کے میں تیار میں بلاونا آؤں سخی کے میں تیار میں بلاونا اپنے سخی دربار میں لانے نجیہ سنسار میں بلاونا اپنے سخی دربار میں آقا جب تک جگ میرے بھوم میں دمزم تیرا نام چپ ہوں میں جیتا ہوں دم تیرا نام چپ ہوں میں پیتے ہوں مریہ اتھارے پیار میں بلاونا پیتے ہوں مریہ اتھارے پیار میں بلاونا اپنے سخی دربار میں لاغے نجیہ سنسار میں بلاونا اپنے سخی دربار میں اور ہوگی کبھی منظور دعا ہوگی کبھی منظور دعا ہوگی کبھی منظور دعا مریہ سنسار میں بلاونا اپنے سخی دربار میں لاغے نجیہ سنسار میں بلاونا اپنے سخی دربار میں اور سب پر تُو نے کرپا کی ہے سب پر تُو نے کرپا کی ہے تیرے کرم کی حیاس نہیں ہے تجھ سا نہیں ہے سنسار میں بلاونا تجھ سا نہیں ہے سنسار میں بلاونا تجھ سا نہیں ہے سنسار میں بلاونا اپنے سخی دربار میں لاغے نجیہ سنسار میں بلاونا بلاونا اپنے سخی دربار میں بلاونا احمان اللہ احمان اللہ جو شہر نبی میں جائے گا پھر واپس کیسے آئے گا جب بچڑے گا مر جائے گا مر جو شہر نبی میں جائے گا بلہ جو شہر نبی میں جائے گا مر جائے گا مدینہ پلڑا نہیں مدینہ پلڑا نہیں رومی حبشی مصر شامی ہو جائے مولانا جامی رومی حبشی مصر شامی ہو جائے مولانا جامی کوئی خاکی ہے یا نوری ہے کب اس کو کوارا دوری ہے ہر عاشق کی مجبور ہے مدینہ پلڑا نہیں 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 عالم کا مختار ہے ہے ہر ایک بات کرینے میں ہے ہر ایک بات کرینے میں ایک درد رہے گا سینے میں ہے جس کی جان مدینہ پلڑا نہیں مدینہ پلڑا نہیں مدینہ پلڑا نہیں ایک چلت پلڑا ہے شہر مدینہ بھول نہ پائے چلت پر کیوں جیلل چھائے شہر مدینہ بھول نہ پائے جو شہر نبی کی راتیں ہیں وہ قدرت کی سوگاتیں ہیں جسے یاد وہاں کی باتیں ہیں ان شہر مدینہ بھول نہ نہیں ان شہر مدینہ بھول نہ نہیں ان شہر اور کون اس شہر کی بات سنائے خود قرآن قصی دے جائے کون اس شہر کی بات سنائے خود قرآن قصی دے جائے رحمت کے عجب چھمیلے ہیں حسنین جہاں پر کھیلے ہیں جس نے بھی دیکھے میلے ہیں ان شہر مدینہ بھول نہ پھول نہ نہیں ان شہر مدینہ بھول نہ پھول نہ نہیں ان شہر اور اللہ کا محبوب مدینہ اللہ کا محبوب مدینہ عطا عطا مطلوب مدینہ ایک بار جو حاضر ہوتا ہے وہ داگے سیاں دھوتا ہے پھر دور تڑپتا رہتا ہے ان شہر مدینہ بھول نہ نہیں ان شہر مدینہ بھول نہ نہیں ان شہر مدینہ بھول نہ نہیں ان شہر ایک بات 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 ارے تکبیر آو اکرد ارے رسالہ ارے غنسیہ شیخ الحدیث مولانا غلام اللہ اکردوی تیب پاکستان ارداد کوکب نرانی رسالہ 미چیاں بولیا والا مچیاں بولیا والا مچیاں بولیا والا جے دلال کر لے دائیں گلہ جے دلال کر لے دائیں گلہ او تا دل لٹ کے لے جائے نال مٹیاں بنیاں والا آقا مٹیاں بنیاں والا جے دلال کر لے دائیں گلہ جے دلال کر لے دائیں گلہ او تا دل لٹ کے لے جائے نال مٹیاں بنیاں والا آقا مٹیاں بنیاں والا بڑڑی دی پڑ باری سر تے چاہتے بڑڑی دی پڑ باری سر تے چھکے لگے جدوں اور آقا گھر انو چھٹکے تے بچھ دیئے مائی پچڑا کی تیرا نامیں محمد نام سنکے ہو گئی گلہ محمد نام سنکے ہو گئی گلہ پڑھ لے اکل باتے اے کے دی پڑھ لے اکل باتے اے کے دی ہون لڑ لکیاں دی لاج پال مٹیاں بولیاں والا آقا مٹیاں بولیاں والا اے کے دی پڑھ لے اکل باتے اے کے دی ہون لڑ لکیاں دی لاج پال مٹیاں بولیاں والا محمد نام سنکے ہو گئی گلہ مرمانا دے دی مرمانا دے دی مرمانا دے دی سیو لاغر بڑی نا اٹھ دی نا بے دی تے بکرینوں ہاتھ را کے لکے آکا چون بکرینوں ہاتھ را کے لکے آکا چون مابد دے گھر والے پھر سارے بڑھتاں مابد دے گھر والے پھر سارے بڑھتاں او کے دی تھے چاڑ کے نا جاوی کے دی تھے چاڑ کے نا جاوی مٹھیاں بلیاں والا کے دیتے چاڑ کے نا جاوی مٹھیاں بلیاں والا کملی وعدے دیئے سن لہو نشانی کملی وعدے دیئے سن لہو نشانی کملی وعدے دیئے سن لہو نشانی وطحہ مکڑا تے توہاں پیشانی کملی وعدے دیئے سن لہو نشانی 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 سیکھت تیرے نہ مصال مٹھیاں رو تا دل لٹ کے لے جائے نال مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا رو کے سرکار والوں اپنی ریائے اب جیلوے کے نالے بڑا خبر آئے پھر بھیوں سونا چیڑے پاسوں لنگ جارے دے جڑا اکوں آمدہ جاوے کلمہ پڑاوے دے جڑا تک گھندا اے شہدائی موجزہ او دائے ہر ہر وال مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا جے دلار کر لے دائے کلا او دا دل لٹ کے لے جائے نال مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا سوڑا مٹھیاں بولیاں والا سوڑا مٹھیاں والا سوڑا مٹھیاں بولیاں والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا اپنے مٹھیاں بولیاں والا عالم کا تو لا ہمارا نبی دونوں عالم کا تو لا ہمارا نبی اور پج گئی جس کے آگے صفیر مشرہ نے پج گئی جس کے آگے صفیر مشرہ نے شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس کے طلبوں کا دون ہے آگے حیاء جس کے طلبوں کا دون ہے آگے حیاء ہے وہ جانے مرشی ہمارا نبی ہے وہ جانے مرشی ہمارا نبی او کون دیتا ہے تیرے کنو چاہیے کون دیتا ہے تیرے کنو چاہیے دینے والا ایسا چاہا ہمارا نبی دینے والا ایسا چاہا ہمارا نبی ملک کے کون میں امبیا تاجتا ملک کے کون میں امبیا تاجتا تاجتا روکا آگا ہمارا نبی تاجتا روکا آگا ہمارا نبی او غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں اے بے قصوں کا ساہا را غمارا نبی بے قصوں کا ساہا را غمارا نبی سب سے لا با کون مارا نبی برگاہ مقصود کونین میں مدح سرائی کا شرف حاصل کر رہے تھے ممتاز و محترم صنع خان جناب حافظ محمد سلیم صاحب دوران ناد فروغ ناد کے حوالے سے شہر کراچی کی ایک انتہائی ممتاز منظم اور متحرک تنظیم بزب محبان مصطفی انٹرنیشنل صدر جناب سید جعوید مربوک شاہ صاحب تشریف لائے میں انہیں اخلاص قلب سے خوش حامدید کہتا ہوں اس کے علاوہ تحریک عوام اہل سلط کے رحمہ جناب مولانا محمد ریاض الدین قادری صاحب تشریف لائے انہیں خوش حامدید حضرات محترم بہت دیر پہلے میں نے سبحان اللہ کی گزارش کی تھی آپ سے کہ سبحان اللہ ضرور کہتے رہیے جتنی سردی تو نہیں ہے جتنی اس محفل میں پڑھ رہی ہے آپ سبحان اللہ ضرور سے کہتے رہیے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ عالی حضرت کے کلام پر جو آپ ساتھ مل کر پڑھے میں اسے گرمی نہیں کہوں گا یہ تو وہ محبت اور عقیدت ہے جو حضرت مولانا وعدامہ محمد شفیع کاروی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمارے دلوں میں ہمارے قلوب میں رچ رچ اور بسا دی ہے یہ تو وہ محبت بول نہیں تھی میں اسے اس محفل کی گرمی نہیں کہوں گا یا آپ کا رسپونس نہیں کہوں گا ایک چیز وہ محبت وہ عقیدت وہ تو ہمارے خون میں رچ بس گئی ہے تو آپ محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے گا میں نے نعرہ لگانے کے لیے اس سے منع نہیں کیا تھا بلکہ میں نے نعرہ بلند آواز لگانے کے لیے کہا تھا ویسا نعرہ لگانے سے منع کیا تھا آپ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ نعرہ لگائیے اس لیے اس لیے کہ یہ وقت ہے یہ محفل ہے یہ پھر ہو نہ ہو یہ وقت بڑا قیمتی ہے خوش نظر خوش معاش کرتی ہے رازِ ہستی کو فاش کرتی ہے خوش نظر خوش معاش کرتی ہے رازِ ہستی کو فاش کرتی ہے اور رحمتِ مصطفیٰ خدا کی قسم ہم آسیوں کو تلاش کرتی ہے رحمتِ مصطفیٰ خدا کی قسم ہم آسیوں کو تلاش کرتی ہے تو ایسے وقت میں آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ اور بلند بلند نعروں کی ساتھ اس محفل میں شریک رہیے گا نعرے کا جواب بڑی محبت سے دیجئے گا نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے رسالہ محترم جناب تحریک عوامِ اہلِ سنت کے رہنماء جناب حاجی محمد حنی بلو صاحب تشریف لائے ہیں میں انہیں بھی اقلاق قلب کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں مجھے جو حکم ہے دو احکامات سب سے پہلے جو حکم پورا کر رہا ہوں مزبانِ محفل کا جن اشار کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جا زندگی یہ منخبت در منخبت ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے گا اہلیانِ علماء آگئی تشریف فرما ہے کہ جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کلا جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کلا جو اس وقت عالم اسلام کی حالت ہے جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا اور کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سمار لیں پو بکر سے کچھ آئی نے عشق و وفا کلا اور یہ خیال دیکھئے گا کہ دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کلا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کلا اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے اس مان سے وہ زاہی شرم و حیاء کلا اور یہ منقبت در منقبت اب پہنچتی ہے کہ باطل سے دم رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے کہ مغرب میں مارا نہ مارا نہ پھر اے گدائل مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائل دروازہِ علی سے یہ خیرات جا کلا مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائل دروازہِ علی سے یہ خیرات جا کلا اور باطل سے دم رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دم رہی ہے پھر امت رسول کی ارے منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کلا پاتل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کلا جا زندگی مدینے سے چھونکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا دو پنجابی ایک مقالمے کے لیے حکم ہے میں انشاءاللہ ایک سناخہ کے بعد پیش کروں گا اور جس روائی کے لیے کافی کے لیے حکم ہوا ہے خواجہ غلام فرید کی کافی خواجہ غلام فرید کا خیال دیکھئے کہ میں سہارہ لے رہا ہوں پنجابی زبان میں اس عاشقوں کے امام کا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف کے بادشاہ کہ اے تن میرا کنگی ہو میں تے میں ظلف محبوب دیواما اے تن میرا کنگی ہو میں تے میں ظلف محبوب دیواما پوش میرے دی بڑھ جے جتی تے میں آقا دے پیری آواں اے تن میرا کنگی ہو میں تے میں ظلف محبوب دیواما پوش میرے دی بڑھ جے جتی تے میں آقا دے پیری آواں اور جے سونا میرے دکھ وچ رازی جے سونا میرے دکھ وچ رازی میں سکھ نو چلے داواں یار فریدہ کتے مل پہ سونا ان رو رو حال سوناواں یار فریدہ کتے مل پہ سونا ان رو رو حال سوناواں اے تن میرا کنگی ہو میں تے میں ظلف محبوب دیواما پوش میرے دی بڑھ جے جتی تے میں آقا دے پیری آواں اور جو پنجابی مقالمے کا ذکر کر رہا تھا آپ کی بہت خاصت وہ جو چاہتا ہوں یہ مقالمہ میرا خیال ہے غالباً پچھلے سال بھی یہاں میں نے پیش کیا تھا جنہوں نے حکم دیا ہے ایک مقالمہ ہے گناہگار ہے جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہے اور گناہگار کیا سوچتا ہے اور رب کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے اور رب کی بارگاہ سے اسے کیا جواب آتا ہے باہت فرمایی گا آپ سبحان اللہ ساتھ کہتے رہیں گے تمہر یہ علم ہوگا کہ بات کنوے ہو رہی ہے کہ تیری بارگاہ عزدی وچ مولا تیری بارگاہ عزدی وچ مولا نال عدب دے ارس اُنال لگا تیری بارگاہ عزدی وچ مولا نال عدب دے ارس اُنال لگا کےڑی گل تیرے تو میری لکی ہوئیے بار بار کی معنو آزمان لگائے کیڑی گل تیرے تو میری لکی ہوئیے بار بار کی میں نو آزمان لگا ہے اور میرے عیبہ نو توتے جان دائیے میرے عیبہ نو توتے جان دائیے کیڑے عیب میں تیتھو چھپان لگا اور صرف ایس لئی گناہ گارہ میں کٹھے کر مخلوق نو دسنائی شرم سار میں ہواں گا بچ ماہ شر اور حضرت مولانا توجہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر آ کر گناہ گار کی آرز کرتا ہے کہ پناہ جان دے صرف ایس لئی گناہ گارہ میں کٹھے کر مخلوق نو دسنائی شرم سار میں ہواں گا بچ ماہ شر اور ویک لئی فرشتیں ہسنائی اور گناہ گار کہتا ہے کہ پناہ جان دے کی حساب کرنائی پناہ جان دے کی حساب کرنائی می رام مدہ فیر جو بسنائی پناہ جان دے کی حساب کرنائی می رام مدہ فیر جو بسنائی اور کری حشر دے وچنا نشر مولا کڑا سکر نے تیرے تو نسنائی کری حشر دے وچنا نشر مولا کڑا سکر نے تیرے تو نسنائی پناہ جان دے کی حساب کرنائی می رام مدہ فیر جو بسنائی اور کری حشر دے وچھنا نشر مولا کیڑا حذکر نے تیرے تو نسن آئی گناہگار کی یہ بات سن کر رب اسے کیا جواب دے رہا ہے کہ رب کوئے گا شائرہ چلے آئے کٹھا کیتا نہیں تانو میزان لئی رب کوئے گا شائرہ چلے آئے کٹھا کیتا نہیں تانو میزان لئی نہ رکو لئی نہ سجود لئی نہ زکاة صلاة ازان لئی ارے استقبال کرن میں تست دے آئے تانو اپنے عربی مہمان لئی رب کوئے گا شائرہ چلے آئے کٹھا کیتا نہیں تانو میزان لئی نہ رکو لئی نہ سجود لئی نہ زکاة صلاة ازان لئی استقبال کرن میں تست دے آئے تانو اپنے عربی مہمان لئی استقبال کرن میں تست دے آئے تانو اپنے عربی مہمان لئی تیری بارگاہ عزدی بچ مولا نال عدب تے ارسو نال نکا بارگاہ ہی رسالت میں آپ میں مدھا سرائی کا شرف حاصل کرنے کے لئے میں دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کے اس ممتاز و محترم سنہ خان کو کہ الحمدللہ پوری دنیا میں آخا کی سنہ اور توصیف خوبصورت اور دلنشی انداز میں ان کا حوالہ اور پہچان ہے اس سنہ خان کو بلاتے ہوئے میں یہ حوالہ ضرورت کروں گا کہ میرے والدین جب پہلی مرتبہ انیس سو ستاسی میں حج کے لئے گئے تو پاکستان سے ویزے کا احتمام نہیں ہو سکا پیر مرشد کا حکم تھا ویزا لندن کے راستے لینا پڑا لندن گئے وہاں سے بھی دوستوں سے ملاقات ہوئی احباب سے ملاقات ہوئی اور جب واپس عمرے کے حج کے لئے تشریف لا رہے تھے تو زادہ راہ کے طور پر جو انگلینڈ میں دوستوں نے زادہ راہ کے طور پر جو شہدی وہ شبیر احمد گوندل کی کیسے دیں تھی میں پیش کر رہا ہوں ملک ممتاز و محترم سنہ خان جناب الحاج شبیر احمد گوندل کو تشریف لائیں اور اپنے مقصوص اور دنشی انداز میں بارگہ سالپاپ میں مدہ سرائی کا شرف حاصل کریں جناب الحاج شبیر احمد گوتر